اسلام علیکم کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاکے میں ہوں آپ کا دوست مغیس تو آج یہ دیکھیں ایک اور فیمیل جو ہے یہ پریگنٹ ہے وہ یہ بچے دینے والی ہے یہ دیکھیں اس نے نیسٹ وغیرہ بنایا ہے نیسٹ بناتے میں میں نے اسے دیکھا تو نہیں ہے لیکن اس نے نیسٹ بنائی ہوگا لیکن اب پتہ نہیں کہاں پہ بنایا ہے یہ مجھے نہیں پتہ تو ابھی جب یہ اپنے بال وغیرہ اتاری ہے اب چیس سے اب جہاں پہ یہ جا کے رکھے گی تو یہ فیمل جائے گا کہ کہاں پہ اس نے نیسٹ بنائی ہے تو یہ فیمیل ہے یہ بھی پریگنٹ تھی فیمیل جس کو میں نے آپ کو بتایا تک کہاں پیسٹ ہی تو یہ اب است inic اتاری ہے تو اب یہ جاں کھاں پہ جا کے کرتی ہے اور کہاں پہ اپنے بال رکھتی ہے تو پھر فیمیل س complete پچے دے گی تو یہ ایک فیمیل ہوگی اور دو فیمیل دوں تھا جو میں نے بچے دے confusing کھڑا ایک اور چیز کچھ لوگ پوچھے ہوتے ہیں کہ یہ جو ہم نے کھڑے بنائیں بیچ میں اسے مسائے ہیں یہ بیچ میں سے ایک نہیں بھیج میں سے دیواریں ہیں ان کے اسے دوارے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ بیچ میں سے ایک ایسے ہیں صحیح ہو گیا اور سیم نہیں مطلب یہ ڈیٹ 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 کا خانہ ہوگا اس طرح ہوگا اس سائز کا ہوگا میں نے اس سائز کے حساب سے نہیں بتا بنائی جس طرح مجھے جتنا کھلا لگا تو میں نے اس حساب سے وہ بنائے تو اس فیمل کو دیکھیں آپ اپنے بال اتارنے پر لگی ہوئی ہے تو ان کا کچھ اس طرح کا پروسیس ہوتا ہے پہلے نیس بناتی ہیں نیس بنا کے پھر اوپر جو اپنے بال رکھتی ہیں چیز سے اتار کے اور پھر بچے دیتی ہیں تو جیسا یہ بال اتار رہی ہے آج لگ رہے گی آج بچے دے دے گی یہ بھی تو یہ تیسری فیمل ہے جو پیگنٹ ہے اس کے علاوہ جو ہے دو اور فیمل ہیں جو پیگنٹ ہیں تو یہ دوسری والی جو بچے دے رہی ہے اور ایک نے دے دیا اور ایک اور ہے جو رہتی ہے جو ممہ کی بیٹی ہے وہ والی یہ بھائی ہے یہ فیمل ہے وہ اس نے بچے نہیں دیا یہ بھی رہتی ہے اس نے بچے دینے یہ دیکھیں اس کا سائز تو یہ پیگنٹ ہوتی ہے تو اس طرح بس ہی کھو دینے کی ان کو عادت ہوتی ہے میں آپ کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں ویڈیو میں اور یہ دوسری طرف میل بیٹھا ہے سردی بہت زیادہ ہوئی ہے یہ دیکھیں چس سے بال اتارتے ہیں اوپ سے بال اتارتے ہیں جہاں سے سے ملتے ہیں اگر دوسرا کوئی ریبٹ مل جائے تو اس کی بال اتارنا شروع کر دیتے ہیں اس سے بھی کھینچتے ہیں تو وہ اپنے جان بچا کے بھاگ جاتے ہیں ان کو بال نہیں اتارنے دیتے ہیں اگر میل مل جائیں میل سے کھینچنا شروع کر دیں گے مطلب کوئی بھی نرم چیز ان کو چاہیے کوئی کپڑا مل جائے گا تو وہ اٹھا کے لے جائیں گی کوئی اور اس طرح کا کہا شاہ پر مل جائے گا نرمسا شاہ پر تو وہ بھی اٹھا کے لے جائیں گی روئی اکثر پسٹی دفعہ اس طرح تصادی زیادہ تھی تو میں روئی جو ہوتی ہیں ایک پولیسٹر ہوتا ہے پولیسٹر آپ نے نہیں ڈال لینا کیونکہ بلسٹر جو ہے وہ پلاسٹک کی طائپ اس طرح بنا ہوتا ہے اور وہ بچوں کے گردن اور پاؤں میں پھستا اور اس طرح بچے مار جاتے ہیں تو وہ چیز آپ نے نہیں ڈالنی بس نارمل گھاس ڈال دیں اور وہ پہ یہ خود ہی وہ کر لیں گی روئی اگر وہ کر سکتے ہیں تو روئی آپ کا ڈال سکتے ہیں یہ روئی لے جائیں گی اور مطلب روئی گرم ہوتی ہے وہ چیز چل سکتی ہے لیکن اگر نہ استعمال کریں تو کوئی طرح ضروری نہیں ہے روئی ڈالنا میرے پاس ایسی بالتوں خراب روئی پڑی ہوئی تھی تو میں نے ڈالی تھی تو مطلب یہ نیس میں رکھ سکتی ہیں روئی کا یہ ہوگا کہ بچے بغیرہ پشاپ کریں گے تو گیلی ہو جائے گی اور مطلب بالوں کا یہ ہوتا ہے کہ گیلے بھی ہو جائیں جو مطلب اس طرح خراب نہیں کرتے تو روئی ڈال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ڈال سکتے کوئی ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا نہیں ڈالیں گے تو کوئی اتنی ضروری بھی نہیں ہے صحیح ہو گیا اب یہ کب تک بال اتاتی جائے گی یہ تو بہت لمبا پروسیس ہوگا اس کا تو میں ویڈیو لمبی ہوتی جائے گی تو ابھی اس نے یہ میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ اس نے نیسٹ بنایا کہاں پہ ہے یہ بال اتار کے جاتی کہاں پہ کہاں لے کے جاتی ہے اور اس کے بعد دیکھئے یہ بھی فیمیل ہے یہ بھی پریگنٹ ہے براؤن والی اب یہ کب کرتی ہے اس کا پتہ چلے گا یہ بھی دیکھ لیں سیم اسی گونسلے میں گئی ہے جہاں پہ پہلے بچے دیئے ہیں یہ بھی وہیں بچے دے گی اور باقیوں نے بھی وہیں بچے دیئے ہیں اچھا تو یہ اب تک نکلتی ہے اپنے بال وغیرہ رکھ کے تو پھر میں آپ کو بچے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں براؤن والی بھی یہ بھی پریگنٹ ہے چلیں دکھاتا ہوں اتنا کئی مسئلہ نہیں بنتا ان کا یہ آدھی ہوئی بھی نہیں لگتیں یہ دیکھیں تین پھٹے دیئے ہیں میں میں نے اوپر اس کے یہ لمبے کٹے میں اس طرح کے صحیح ہے اور یہ خانے بھی میں آپ کو بیچ میں سے دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ہیں کیسے ہیں یہ بچے دے گی یہاں پر اس طرح کوش سسٹم ہوتا ہے پہلے والی فیمل نے بچے دیئے ہیں وہ دیکھیں ہلتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے نیچے اور یہ کچھ اس طرح کے نص بناتی ہیں یہ دیکھیں اتنا گھا سے انہوں نے گھٹا کیا ہے اور وہ دیکھیں بال آپ کو نظر آ رہے ہیں اب پہلے یہاں پہ اتنے سارے بچے ہیں اب یہ فیمل پتہ نہیں کتنے بچے دیتی ہیں ویسے تو یہ دفعہ پانچ بچے دیتی تھی اور بچے اس کا دودھ پینے بھی شروع ہو گئے ہیں لیکن یہ ان کی ممہ نہیں ہے اس کی ماں دوسری ہے بڑی والی اور اس نے دیکھا ہے کہ یہ جگہ سیف ہے یہاں پہ پہلے بچے موجود ہیں نسب بناوا ہے تو اس لئے یہ بھی یہاں پہ بچے دینے کے لئے تیار ہو گئی ہے تو کچھ لوگ یہ بھی پوچھ رہتے ہیں کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو یہ بچوں کو دودھ نہیں پھلاتی ہیں اس طرح کرتی ہیں تو ایسا کچھ مسئلہ نہیں بنتا بس آپ اپنے ریبٹ کو اپنے ساتھ آدھی کر کے رکھیں آپ آدھی نہیں رکھیں گے ویسے ہی وہ آپ سے ڈلتے رہیں گے تو پھر شاید مسئلہ بن سکتے ہیں آپ ان کو مطلب آدھ لگائیں کھانے کو خود دیں ان سے باتیں کریں آ کے اپنی آپ کی آواز پہ وہ آدھی ہوں آپ ان کو بلائیں تو آپ کی آواز پہ آئیں جیسے میں بلاتا ہوں تو آ جاتے ہیں اس طرح کریں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں بنتا مطلب کوئی بھی مسئلہ نہیں بنے گا کوئی کچھ نہیں ہوگا آپ آدھ لگاتے رہیں بچوں کو میں آدھ لگاتا رہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا پھر بھی یہ دودھ پھلاتی ہیں مطلب اتنے ریبٹ میرے پاس بڑھتے رہے ہیں جو بھی اس فیم ملنے واقعے میں چھ سات بچے دیئے ہوں گے جس کی یہ پہلے بچے دیئے میں ہیں یہ دیکھ لیں آپ بچے میرے کے حال میں یہ بچے دے چکی ہے پہلے اب صرف اوپر بال اتار کے اپنے رکھنے کیلئے آئی تھی یہ بھی بچے دے چکی ہے تب بھی یہ بچے یہاں پہ اتنے سارے ہیں ابھی میں ان کو گنتا ہوں پھر دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے بچے ہیں کیونکہ پہلے ہی یہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں مجھے یہ دیکھیں اس کو اس فیمل کو نکالتے ہیں ہاں سے باہر یہ پہلے سے ہلکی ہوئی پڑی ہے اور یہ دوسری فیمل ہے جس کے یہ بچے ہیں اور وہ دیکھیں ابھی پھر اپنے بال اتارے گی اچھا بچے دکھاتا ہوں آپ کو میں ویڈیو لمبی ہوتے جا رہی ہے سب ہی ترتنے سارے بچے زیادہ ہیں مجھے لگ رہے ہیں دادات میں وہ سارے بھائی ٹی ریڈا انہیں میرے آت چھنڈے ہیں چیک کرتے ہیں بچے کافی صحت مند ہیں یہ دیکھیں ایک کچھ اس طرح ہوتے ہیں یہ دیکھیں دو وائٹ ہیں تو پھر یہ پورے پورے اس طرح کی ریڈ ریڈ سے ہوں گے اور کوئی اور کلر ہوتا تو پھر بیچ میں بلیکنس آپ کو نظر آتی تین سارے بچے صحت مند ہیں چار ہوں گے پانچ یہ ہوں گے چھے یہ ہوں گے سات یہ ہوں گے آٹھ یہ ہوں گے نو دو اور یہ ہوں گے دس یہ اب دو فیمل کے بچے ہیں ایک فیمل کے نہیں ہیں یہ تو تب ہی اتنے زیادہ ہیں تعداد میں ان کے گھنسلے کو صحیح کرنا پڑے گا کیونکہ یہ بنا دیتی ہیں نیچے سے خالی چھوڑ دیتی ہیں تو نیچے زمین ہے تو یہ ٹھنڈی لگتی رہے گی پھر ان کو تو اکثر میں ان کو سیٹ کرتا رہتا ہوں نیچے کچھ گاس وہ کرنا پڑے گا اتنا زیادہ سیٹنگ کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن تھوڑی بہت تو یہ ہو گئے کچھ بچے آپ دیکھیں ایسے ہوتے ہیں ہم واپس رکھتے ہیں بچوں کو یہ دیکھیں کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں ننگے ننگے بلکل ہی دس بچے ہیں اور یہ دو فیمیل کے بچے ہیں صحیح ہو گئے ہوں ساری وائٹ ہیں ریڈ آئیز ہم ساری صحت مند ہیں ماشاءاللہ یہ خود ہی سر رنگتے رنگتے جو اپنے گاس میں جاں ہوتے ہیں ہوتے ہیں اب تیسری فیمیل نے بھی دری نیسٹ بنایا تھا اللہ خیر کریا وہ یہاں پہ بچے دے گی تو کیا کریں گی تین فیمیل ہو جائیں گی پھر ایک ہی جگہ پہ دودھ تو وہ پلاتی ہیں لیکن کچھ بچے تکڑے ہوتے ہیں جو آگے ہو کے دودھ پی لیتے ہیں کچھ بچے کمزور ہوتے ہیں جو پیچھے رہ جاتے ہیں دودھ نہیں پی سکتے اور پھر مر جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ بچے دینے کے یہ مسئلہ کچھ بنتے ہیں جہاں میرے پر زیادہ فیمیل تھی ہیں جگہوں پر بچے دیئے ہوئے تھے تو جو کوئی ایک جگہ پہ زیادہ بچے دیتی تھی تو میں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پوسٹر کر رہتا تھا جس کے کام ہوتے تھے جس کے زیادہ ہوتے تھے پر زیادہ والوں کو اٹھا کے سیم ایج والوں کو تو دوسری کے ساتھ پوسٹر کر دیا مطلب برابر برابر کر دیا تو اس طرح پر بچے مرتے نہیں تھے تو یہ اس طرح ہوتا ہے اب بچے جو ہے نیچے بیچ میں اوپر یہ اس طرح کور کر دیتی میں بھی سیم اس طرح اوپر رکھ دیتا ہوں پھر جب جو ہے انہوں نے تو اس طرح اب یہ اوپر یہ دیکھیں اس طرح تو بچے بیچ میں ہی ہیں اب تو اس طرح سردی میں نہیں لگتی ایک ساتھ چپکے رہتے ہیں اور اگٹھے بیٹھے رہتے ہیں اور مطلب گرم رہتے ہیں اور پھر یہ مطلب سیف رہتے ہیں اور مطلب اس طرح اوپر ان کی یہ اس طرح کا نیسٹ ہوتا ہے اور اوپر یہ بال ہوتے ہیں اور بچے بیچ میں اس بالوں کے نرم رہتے ہیں اور گرم بھی رہتے ہیں تو اس طرح کا کچھ سسٹم ہوتا ہے جنہوں نے نہیں دیکھا وہ وہ دیکھ لیں اور جنہوں نے رکھے میں ہیں تو وہ تو مطلب اس طرح جو ہے ان کو تو پتا ہے تو میں نے کچھ اس طرح کا سیٹ اپ اور کالونی بنائی ہوئی کالونی میں سال ہو گیا تو یہ دیکھیں ادھر دیوار ہے تو بیج میں یہ تقریباً ڈیٹ بائی ڈیٹ کا ڈیٹ سے بھی شاید تھوڑا کام ہوگا میں نے سائز کے حساب سے نہیں بنایا بس جتنا مجھے بہتر لگتا تھا کھڑا اور جتنی جگہ میرے باستی زیادہ بن سکتے تھے میں نے اتنے بنایا تو یہ کھل ہے چار ردیں میں نے لگائیں تاکہ وہ اونچا رہتے ہیں کیونکہ گاس بناتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کتنا گاس پڑا ہے اس میں تو پھر اونچی ہو جاتی ہے جگہ تو فیمل کو دودھ پلاتے بھی پھر تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو اس طرح کا کچھ سسٹم ہے بچے بغیر آپ نے دیکھے ہیں اس طرح ہوتا ہے کچھ پھر خود ہی جب آتی ہیں تو گاہ اوپا سے اپنے بال اٹھا دیتی ہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں تو یہ چیز ہوتی ہے سیم تو اب بچے بیچ میں گرم رہیں گے دس بچے ہیں وہ یہ دو فیمل کے بچے ہیں اب کس نے کتنے بچے دی ہیں یہ مجھے نہیں پتا سارے بچے ایک ہی سائز کے اور ایک ہی سہت کے ہیں ماشاءاللہ سے سہت مند ہیں سب اور فیمل یہ دودھ بھی پھلا رہی تھی ان کو اب یہ فیمل دیکھیں یہاں آکے بیٹھ ہی ویے دیکھ رہی کہ میں بچوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو اچھا وہ گیا باقی میں اس کو یہاں بند کرتا ہوں ویڈیو کو بھی اینڈ کرتے ہیں اور فیمل نے جو کچھ کرنا ہے وہ کرپی رہ گی اور پھر تو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو براس کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو نوٹفیکیشن ملتے رہے اور جو کہ بچے بگرہ دیں گی تو ان کی بھی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو ٹھیک ہو گیا چلیں جی مجھے اجازت پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ